صرف ان کی ان کی جو سیاست کو جاگر کرنے کے لیے مانگیں اور یہ اس کے اندر عام آدمی انٹرسٹیڈ نہیں ہے عام کا نہیں تعلق کہ میں نے ووٹ آپ کو دیا ہے نکلے رانہ صاحب کو میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور پھر میری جو ڈیشری وہ حکومت کے اندر آ جائے چیف جسٹس بھی حکومت لگا ہے ججوں کی تقرین بھی حکومت کرے مونیٹرنگ بھی حکومت کرے پھر کس کا تعلق ہے نواز شیف صاحب کا جو سیاست کو خیر آباد کہہ چکے ہیں مریم نواز شیف صاحب کا جن کی اپنی سیٹ بھی مشکوک ہے چار بجے شروع کرو چھے بجے ختم کرو چار چار بجے بھائی چھکا مارے ہاتھ دھو گئی ہے یعنی یہ لوجک کیسی ہے میں چھکا ماروں دکی لوں سنگل لوں آپ کو اس سے کیا ہے مویش منڈی کی بات کرنا وہ جو لاہور میں آپ لوگ نے کبھی جلسہ کیا ہے وہاں پر لیکن جب ہماری باری آئے گی کر لیں گے وہاں نہیں آپ کرنے پڑے گی نہیں کرنے پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں نون لگی رانہ احسان افضل نے کہا کہ یہ جو چوبیس نومبر کو اتجاج کرنے کے لیے تحریک انصاف والے آ رہے ہیں اس میں عوام شریک نہیں ہوگی یہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر پھر ارشاد بھٹی نے رانہ احسان افضل کو لائیو شو میں ایسا قرارہ جواب دیا اور ایسی کھری کھری سنائی کہ رانہ احسان افضل کی بنتی بند کر دی آئیں پہلے ان کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مجھے میرے رانہ صاحب بھائی کہہ رہے ہیں کہ عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کا نہیں تعلق کہ میں نے ووٹ آپ کو دیا ہے نکلے رانہ صاحب کو میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے سب سے بڑا میرا تعلق ہے کہ میں اپنے ملک کا اپنے مستقبل کا اپنے بچوں کا اپنی قوم کا اپنے ضمیر کا کیسے فیصلہ کرتا ہوں ووٹ کے ذریعے تو جو میرا ووٹ کسی رانہ صاحب کو نکل آئے میں نے آپ کو دیا تو میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور پھر میری جوڈی شری وہ حکومت کے انڈر آ جائے چیف جسٹس بھی حکومت لگا ہے ججوں کی تقریاں بھی حکومت کرے مونیٹرنگ بھی حکومت کرے آئینی بنچ کا سربراہ اسے بنایا جس کا آئین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آئین کو بڑا فیصلہ ہی نہیں اس نے کیا اور وہ خود کو ووٹ دے کر خود کو منتخب کرا لے اور مان پسند کے ججز لگائیں اور پھر مان پسند کے فیصلے لیں میرا تعلق ہی کوئی نہیں میرا تعلق ہی نہیں پارلیمنٹ میں میرے نویندہ ہی نہ بیٹھے ہو میرا تعلق ہی کوئی نہیں یعنی ووٹ کی عزت جن کے یہ نعرے مارتے تو وہ نلام ہو جائے میرا تعلق ہی کوئی نہیں یعنی کس کا تعلق ہے یہ کس کا تعلق ہے یہ جو رانہ صاحب اگر آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کس سے ووٹ لے کے آتے ہیں تو میرا تو تعلق ہے میرا ملک ہے یعنی عوام کا تعلق ہی کوئی نہیں اور پھر کس کا تعلق ہے نواز شیف صاحب کا جو سیاست کو خیر آباد کہے چکے ہیں مریم نواز صاحب کا جو نواز شیف صاحب کا جن کی اپنی سیٹ بھی مشکوک ہے میرا تو تعلق ہے دوسری بات کہ اب یہ بتا رہا تھا کہ اسلامباد اللہور میں جلسے کی دو جلسوں کی اجازت ملی اور کدھر بکر منڈیوں میں بدبودار جگوں پہ اور کڑی شرائے چار بجے شروع کرو چھ بجے ختم کرو چار چار بجے بھائی چھکا مارے حد ہو گئی ہے یعنی یہ لوجیک کیسی ہے میں چھکا ماروں دکیلوں سنگل لوں آپ کو اسے کیا ہے میرا ناکام ہو جائے جلسہ میں اگر جلسہ کرنے جا رہا ہوں تو آپ میرا ناکام ہو جائے میں چار بندے بھی نہ آئے چھوڑے مجھے جلسہ کرنے دیں بھائی آپ نے بکر منڈیوں میں جلسہ کرنے کی اس کے بعد آپ نے کہا کہ چار بجے آئیں چھے بجے جلسے جس بکر منڈی کی بات کر رہے وہ جو لاہور میں ہے آپ لو نے کبھی جلسہ کیا وہاں پہ لیکن جب ہماری باری آئے گی کر لیں گے وہاں نہیں آپ کرنے پڑے گے نہیں کرنے پڑے گے میں خود بھی لاہور سے میں نے کبھی بھی نہیں کیا سور بھائی عمران خان صاحب نے جو اپنے دور میں کیا سود سمیت بھگت رہے ہیں یہ بھگتیں گے اور یہ ادھر آکے رویا کریں گے اور ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ بکر منڈیوں میں نہیں جہاں وہ جڑیاں لٹکی ہوتی وہاں کھڑے ہوں گے آج جنیوہ میں ہے نا سموگ میں چھوڑ کے جنیوہ میں پھر رہے ہیں کوئی یورپ میں پھر رہے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب کی وہ سپیچ یاد آگی جس میں وہ کہتے تھے کہ آج ہم دو رہے ہیں آپ آنسوں سے رویں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا تو آج جو اس کانفیڈنس ہے آپ نے الیکشن میں چوری کر لیا آپ نے اوپر عدلیہ کو ختم کر لیا آپ نے بنیادی انسانی حقوق ختم کر دی آپ نے من پسند کی قانون سازیاں لے آپ نے اپنے گناہ بکشوا لیے اگلوں کو پسا لیا آپ نے نوازشیر صاحب کو اہل کروا لیا آپ نے ٹی ٹی سکنڈل ختم کروا لیا زرداری صاحب سپریم کمانڈر کتنے کیس تھے اچھا بھٹی صاحب یہ ساری جو آپ نے گفتگو کی ہے اس میں ایک element جو الزام ان کے اوپر لگتا ہے میں جھگڑا صاحب کے پاس بھی ہوں گا وہ بھی اس پر موقع دیں گے لیکن ایک بات جو کہی جا رہی ہے حکومتی بنچس کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے نا صرف ڈانلڈ ٹرم کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے اس کی اٹنشن گراب کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو گیا دیکھیں یہاں پہ دھرنا سارٹ ہو گیا تاکہ اس کی نظر کرم جو ہے وہ صرف آیا اور وہ انٹروین کرے کسی طرح یا وایا پروکسی کرے یا خود کرے اس سے پہلے کہ وہ جنوری میں جا کے جب وہ حلف لیتا ہے اس سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ یہاں پاکستان میں ہو یہ مجھے بھی پتا چلا ہے یہ پتا چلا ہے کہ مثال کے طور پر الیکشن فروری کا ہوا ہے درنا اب دیا جائے نہیں اس کے تین طریقے ایک سڑکوں پہ یا مظاہر جلسہ جلوس یا ایکٹیوٹیز دوسرا عدالتوں میں اور اسمبلی میں اور تیسرا امریکہ میں اور امریکہ میں بڑے ہوف فل ہیں پاکستانی جن سے بات ہوئی امریکہ کا جو یار ہے غدار اس کا کیا کرنا ہے کون سے والے کا وہ بائیڈن والا امریکہ تھا اچھا بائیڈن کا جو یار ہے غدار وہ غدار ہے ٹرمپ کا جو یار ہے ساڑپ رہا ہے وہ ساڑپ رہا ہے ابھی بھی نئی نئی خبر آئی ہے مہا مداخلت ویلکم اگر اس کو یوں کریں کہ ایک مداخلت سے انہوں نے فیدہ اٹھایا دوسری سے یہ اٹھانے جا رہے ہیں تو اچھا دوسری بات ابھی بھی خبر آئی ہے ٹرمپ ہمارا پائی ہے اچھا تو اب یہ لیکن میں ایک بات میں ان کو رانہ صاحب کو دیکھیں کتنا ہیٹڈ قسم کا الیکشن تھا سولہ عرب ڈالر والا ٹرمپ کا اور وہ اور ادھر اور کتنا ٹرمپ صاحب اور سارے بارہ ہنٹے میں کلیر ہو گیا اور رانہ صاحب کو ہونا قومی اسمبلی میں اگلی مرتبہ تلاوت کے بعد کاملہ حرس کی تقریر چلانی چاہیے وہ جو تھوڑا سا اس کا سیگمنٹ ہے کہ ہم ان کے ووٹ کی عزت کرتے ہیں ہم پاور آف ٹرانسفر پورا امن طریقے سے کریں گے یہ ہوتی ہے ووٹ کی عزت مجھے میں مازے چاہتا ہوں امریکہ کی مثالیں دے رہا ہوں میں نہیں دینا چاہتا لیکن یہ ہوتی ہے ووٹ کی عزت یہ ہوتا ہے اگلے کا منڈیٹ ماننا آپ نے وہ کر کے تو پھر اس پر کہتے ہیں ہمیں نہیں انہوں نے کی ووٹ کی عزت جس طرح کرنی چاہیے تھی نہیں وہ تو آپ نے خود بھی نہیں کی نہیں ہم نے تو کی 2018 میں کیا ہوا تھا 2018 میں بلکل دھاندی کیا ہوا تھا دھاندی RTS بٹھایا گیا تھا کوئی دھاندی نہیں ہوئی RTS بٹھایا گیا آپ مجھے give me a decision آپ نے بھی تھوڑی در پہلے کیا کہا تھا آپ نے ان کے الزامات کے اوپر کہا کہ ٹریبیونل کو کون سا فیصلہ آیا نہیں آیا نا ہمارا بھی نہیں ہے آپ کے RTS کو کون سا فیصلہ ہے ہم نے تو ٹھیک ہے نہیں آیا لیکن آپ سے کیا میری کتاب کے مطابق 2018 کے الیکشن پر اچھا مزے کی بات ہے تو پھر آج پھر 24 میں تو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اچھا منصور صاحب یہ لگاتے ہوتے تھے کہ جو کچھ کیا جنرل فیض نے جنرل فیض کی RTS میں یہ ساتھی ساتھ اسمیلی کے اندر بھی اللہ گلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ کے اندر بھی وہ کافی اس وقت لابینگ وہاں پہ ہو رہی ہے میرا خیال اس میں کوئی ڈینائل تو ہو نہیں سکتا جگہ صاحب اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سارا کچھ امریکہ میں کس چکر میں کر رہے ہیں اسی نے تو بیڑا کر کیا تو اسی نے تو آپ لوگ یہ حکومت گرائی تھی نہ ٹرامپ پاکستان کا یار ہے نہ بائیڈن یار ہے نہ ٹرامپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے نہ جو بائیڈن سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے ہاں یہ ایکسپیکٹیشن انٹرنیشنل کمیونٹی سے بلکل لیجٹیمیٹ ہے کہ وہ پاکستان میں ایک مارشل لاؤ یا قوازائے مارشل لاؤ ریجیم کو سپورٹ نہ کرے آپ کی خیال میں جو ٹرامپ کے جو پکس ہیں کی پوزیشنز کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ پرو پاکستان ہے نہیں پاکستان کو ضرورت کیا ہے پاکستان کی جو امریکہ سے ریلیشنشپ ہے یہ تو تو میں میں ابھی سے نہیں ہو رہی ایوب خان کی آٹو بائی آگریفی کا کیا ٹائٹل تھا فرنڈز ناٹ ماسٹرز اس وقت سے امریکہ کا اس وقت جو ہے وہ پاکستان سیٹو اور سنٹو اور امریکن پیکٹس میں تھا لیکن امریکہ سے اس وقت بھی یہی گلے تھے کیونکہ امریکہ اپنے سٹریٹیجک انٹرنس دیکھ رہا تھا جس میں اس وقت بھی بھارت آتا تھا آج جو ہے وہ پاکستان کی سٹریٹیجک امپورٹنس امریکہ کے لیے پولڈ وار سے بہت زیادہ کام ہو گئی اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو پولٹیکلی اور ایکنومکلی سٹیبل کر دے پہلا کام ان کو کیا کرنا چاہیے یہ جو ڈنڈے کے زور پہ پاکستان کو چلا رہے ہیں اس سے یہ پیچھے چلے پانچ چھ سال میں ایک چھوٹی سی صرف گزاری کروں کہ جو ابھی آپ نے تھیوری ساری پیش کی فرنڈز نوٹ ماسٹرز اور ہمیں یہی بتایا کہ خان صاحب تو وہ شخص ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہیں وہ امریکہ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو ایسی ساری صورتحال کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ یا امریکہ یا پینٹیگون یا سی آئی اے وہ بے وکوف ہیں کہ وہ کہیں گے اچھا جی ہمیں امران خان صاحب کی مدد کرتے ہیں اور انہی کو لاکھ اقتدار پر بٹھاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ ہمیں دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں ان کو ڈر کے سلی یہ ان سے کومنٹ لے کہہ رہا تھا کہ سب نے ماشاء اللہ بڑا اپنا اقتدار عدا کیا مجھول صاحب ایک اور جو جس ایک اور بات کی دیکھیں بار بار ایسی ٹی وی فوٹیج تھی کچھ ویسے کیمرے سے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں تھی اب اگر ہم یہ ایشیوز بار بار اٹھائیں گے then let's have a frank discussion on them وہاں پہ کچھ crimes ہیں کسی نے جلاو کیا کسی نے آسن کیا اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ بالکل سزا دے جس نے کیا ہے اس میں کچھ چہرے جو ہیں وہ ویزبل ہیں کچھ چہروں پہ جو ہیں وہ واسک ہیں یا کسی نے وہ فائنڈ آؤٹ کیے اچھا کیا یہ فوٹیج کوٹ میں گئی ہے اچھا اس پر یہ بات کرتے ہیں پشاور کا جو مین کیس تھا the court has thrown it out ہماری پر murder اور terrorism کے allegations تھے اس کے بعد میرے سے یہ معافی مانگے گے کہ میرے یہاں پہ گھر پہ جو لوگ آتے تھے رات کو پولیس کی وردیوں پہ لیکن پولیس نہیں تھے میرے بیوی بچے کے اندر ہوتے ہوئے کہ وہ کیوں آتے تھے کہ یہاں پہ ایسی جو تو ان کو ان نہیں کرتا ایک اور بھی اس میں چیز آئٹ کر لیجئے آج یہ بھی خبر ہے کہ تین وعدہ ماف گوان جو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے تھے جس میں صداقتلی اباسی واسق قیوم یہ لوگ سارے تھے وہ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ جناب ہم آپ لوگ کے حق میں گوائی نہیں دیں گے وعدہ ماف گوان نہیں بنے گا اور ان کو بھی اب اکیوز ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں امریکہ کے بات ہو رہی تھی کہ اس کی انٹیفیرنس اور یہ وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ انہوں نے لوگیس تو ہائر کی ہیں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ورنہ یہ جو ایری ون ڈاز نہیں ایری ون ڈاز ٹھیک ہے لیکن یہ کانگریسمن وہ ہیں جنہوں نے کوئی فلسطین کی اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی لیبنان پر نہیں اٹھائی لیکن قان صاحب کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے بارحال ان کی جو ہپاکریسی ہے وہ ضرور اس سے ایکسپوز ہوتی ہے کہ ان کا موقف تھا کہ absolutely not اور اب یہ برپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے سپورٹ ایک لگے میں clarity لانا چاہتا تھا دیکھیں جو انہوں نے بات کی میں بلکل اس حد تک ان سے agree کرتا ہوں کہ یہ جس نے جلایا جس نے کیا اگر یہی جو ہے وہ فائی آریں کٹتی تو میرے خال سے ان لوگوں کو سزائیں بھی مل جاتی اور یہ معاملات جو ہے وہ آگے بھی بڑھتے اور کہیں ہم accountability کی طرف بڑھتے یہ بلکل اس وقت اگر کسی نے کسی کی اوپر anti-terrorism کا مثال کے طور پر پرچہ کٹ دیا گیا اور وہ جلاو گھراو میں ملوث تھا تو وہاں اس کو edge مل جاتا ہے اور یہ ہمارے پورا judicial نظام ہے اس کا یہ failure کی ایک major وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری چھوٹی جب کوئی چیز کرے اس کی سزائی نہیں ملتی اور پھر آپ جو ہے وہ بڑی چیزوں کی اوپر پرچے کٹتے ہیں وہ پھر ثابت نہیں ہوتے بارحال یہ اس کا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مہین کے جو cases ہیں اس کا ضرور اس کے 6 مہینے میں ختم ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے یہ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جہاں prosecution ہے وہاں جوڈشتی کے بھی مسائل ہیں اور ان چیزوں کو ہمارا پورا نظام مسائل کو معذرت کے ساتھ مجھے آپ کی حکومت کے لگتے ہیں because شاید آپ لوگ اس ایشو کو ریزول بھی نہیں کرنا چاہتے شاید اس وقت اس حق کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں political gains کے لیے کہ 9 مہین 9 مہین 9 مہین کرتے رو ان کو مارتے رو مارتے رو مارتے رو لیکن اس کا حساب کتاب کوئی نہ نکلے آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی اہلی کیا ہے نائیت میں میرے خواہد میں ہم table پہ جتنے لوگ اس میں بیٹھے ہیں we all agree ایک بہت بڑا ثانیہ تھا planners سے ان کو سزا ملی چاہیے no question about that لیکن کرنا کس نے prosecution نے حکومت نے prosecution is one part judiciary is another part اور یہ overall میں agree کرتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا سیاسی طور پر اور سیاسی جو تلخیہ ہیں وہ بڑھیں گی بھٹی صاحب میں تارٹ صاحب نے وہ جو پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر وہ CCTV فوٹیج دکھائی تو میرے سب سے پہلا تو میرے جو ذہن میں آیا وہ یہ اتنے مہینوں کے بعد CCTV فوٹیج اب جا کے آپ ریلیس کر رہے ہیں جب PTI جو ہے وہ اسلامباد آنے لگی ہے تو آپ جا کے رہے ہیں نہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ تارٹ صاحب پریس کانفرنس میں کیوں دکھا رہے تھے عدالت میں لے جائیں پہلی بات دوسری بات ہے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ مافی مانگو اور عدالتوں کا کرو کیوں مافی مانگو نو مئی جس نے کیا ہے وہ کیوں مافی مانگ کیوں مافی مانگ کے اس کو چھوڑیں اس کو سزا ملنی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو مافی ہونی نہیں چاہیے نہیں یہاں تو کیوں کہہ رہے ہیں مافی مانگیں مافی مانگیں اور عدالتوں کو اور تارٹ صاحب کا کیا کام ہے یہ دکھانا حکومت کا کام وزیر داخلہ بیٹھے ہیں وزیر قانون بیٹھے ہیں لے جائیں جا کے عدالت میں اور ایکزی کیوٹ کریں ساروں کو اور اگر اب اب تو سپریم کورٹ بھی ان کی ہے دو سپریم کورٹس ہیں خیر دو چیف جسٹس ہیں دو کاز لسٹیں لگتی ہیں تو اب تو دونوں چیف جسٹس ان کے لگائے ہوئے ہیں دونوں سپریم کورٹس ان کی بنائی ہوئے ہیں ابھی ماشاءاللہ پندرہ سولہ اور جا جا جائیں گے وہ بھی ان کی ہوں گے تو اب وہ نو مئی کا ادھر وہ کروائیں اور اس کو ختم کریں ایک ایک مجرم کو مجرم کو سزا دلوائیں آگے بڑھیں دوسری بات جھگڑا صاحب صاحب پی ٹی آئی بڑی کوشش کر رہی ہے امریکہ میں ڈیفینلی کر رہی ہے ظلیل بخاری صاحب کہہ رہے ہیں میرے ٹرمپ کی دماد اور بیٹی سے میں رابطے میں میری بلکہ ایک ملاقات بھی ہو چکی ہے اور ایک عمران خان کے قزن جو ہیں وہ بھی مل چکے ہیں ٹرمپ صاحب کی بہو سے اور ایک تین باسر پاکستانی انہوں نے دینر بھی دیا فلوریڈا میں ٹرمپ صاحب کو اور سارا کچھ بتایا اور وہ ہو رہا ہے اور یہ یہ جو ہے یہ ہم اس سے سارے مستفید ہوئے ہیں پپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور آپ پی ٹی آئی اگر ہوتی ہے میرا بڑی صاحب سے بار پر سوال یہ ہے کہ یہ جتنا ٹرم 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 کر رہے ہیں جھگڑا صاحب تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے لیکن کل کو خان صاحب کو کوئی بھی ریلیف ملا تو انہوں نے تک خود اس کے اوپر شک کے بیج بودی ہیں کہ جناب یہ جو بھی تھنڈی ہوا آ رہی ہے آ امریکہ سے رہی ہے نہیں نہیں اس پہ تو یعنی جھگڑا صاحب کی آپ مجھے نہیں پتا کہ اپنا ٹویٹر پارٹی کا دیکھتے ہیں یا اپنا عمران خان سے یہ ضرور کہا ہے کہ میرا رہائی امریکہ سے نہیں ہوگی پاکستانی عدالتوں سے ہوگی آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی ارشاد بھٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو اتجاج ہو رہا ہے یہ ہے ہی عوام کا نواز شریف تو پہلے ہی لندن باگ چکا ہے جبکہ مریم نواز صاحبہ جنیوہ کی سیر کر رہی ہیں جبکہ پورے کا پورا پنجاب اس ٹیم سموگ میں مبتلا ہے اور ہماری چیف منسٹر سیس پارٹے کرنے کے لیے جنیوہ سویڈزر لینڈ میں گئی ہوئی ہے ایسے میں عوام کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کیونکہ عدالتوں کے اوپر بھی انہوں نے اپنا پورا کنٹرول کر لیا ہے اور اپنی من مرضی کے جج انہوں نے تائنات کر دی ہے ایسے میں عوام سڑکوں پر نہیں نکلے گی تو پھر کیا کرے گی کیونکہ عوام کے پاس اب صرف وائد حال سڑکوں پر آنے کا رہ گیا ہے ناظرین آپ ارشاد بھٹی کی گفتگو کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ